السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محسن ہے میں ایک میڈیکل سپیشلسٹ اور ایک سیٹیفائیڈ انڈرولوجسٹ ہوں آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے فوٹ کیئر ان ڈائیبیٹیز یعنی کہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ اپنے پاؤں کا خیال کسہ رکھ سکتے ہیں پاؤں کا خیال رکھنا شوگر کے مریضوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ یہ ایک بہت کومن کامپلیکیشن ہے کہ ڈائیبیٹیز کے مریض جو ہوتے ہیں ان کو پیروں کے اوپر آلسل بن جاتے ہیں زخم بن جاتے ہیں ان میں انفیکشن پڑ جاتا ہے اور وہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہڈیوں کو انوالف کرنے لگ جاتا ہے اور آلٹی میٹلی اس زخم کو اس انفیکشن کو روکنے کے لیے پاؤں کا کچھ حصہ یا ٹانگ کاٹنے پڑ جاتی ہے تو اس ڈریڈفل کامپلیکیشن اس خطرناک کامپلیکیشن کو پریونٹ کرنے کے لیے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ڈائیبیٹیز جن لوگوں کو ہے وہ اپنے پیروں کا خیال رکھیں اور بہتر طریقے سے رکھیں سب سے پہلے جو ہم بار ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈائیبیٹیز یعنی شوگر ہے تو آپ اپنے پیر کا خیال کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ سیلف اسیسمنٹ کریں اپنے پیروں کو خود سے چیک کرتے رہیں اب ان کو چیک کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تین بنیادی چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے پیروں کے معاینے میں دیکھنی ہوتی ہیں سب سے پہلی جلد کو دیکھیں جلد میں آپ نے کیا دیکھنا ہے جلد پہ دیکھنا ہے کہ کہیں پہ کوئی آلسر تو نہیں بننا شروع ہو گیا دوسرے نمبر پہ آپ نے جلد پہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ بہت زیادہ خوشک تو نہیں ہو رہی اگر خوشک ہو رہی ہے تو آپ کوئی بھی مویسٹرائزر یوز کر سکتے ہیں اس کو خوشکی سے بچانے کے لیے دوسرے نمبر پہ آپ نے انگلیوں کے بیچ میں پیروں کی انگلیوں کے بیچ میں ضرور دیکھنا ہے کیونکہ اکثر وہاں پہ فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے جو کے بعد میں بڑھ جاتا ہے اور وہ فشرز کروا کے وہاں پہ آلسر تک پہنچ سکتا ہے تیسرے نمبر پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کوئی زخم تو نہیں بننا شروع ہو گیا پیر کے اوپر اگر ایسی کوئی بھی چیز ہے تو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ جو آپ نے ضروری چیز دیکھنی ہے اپنے پیر کے معاینے میں وہ یہ دیکھنی ہے کہ پیروں میں خیخون کی روانی کیسی ہے اس کو کیسے چیک کیا جا سکتا ہے اس کو چیک کرنے کا بڑا آسان سا حل یہ ہے کہ آپ یہ ابزورف کر لیں کہ کیا آپ کے پیر اکثر تھنڈے تو نہیں رہتے ایسا ہو کہ آپ کے ہاتھ گرم ہو اور باقی جو پیر ہیں خاص طور پر پیروں کی جو انگلیاں ہیں وہ تھنڈی تو نہیں رہتی یا ان کا جو رنگ ہے وہ نیلا تو نہیں پڑھنے لگ گیا یا آپ کے ٹانگوں کے اوپر سے بالوں کی جو ڈسٹریبیوشن ہے یعنی کہ بال ہیں وہ جھڑنے تو نہیں لگ گئے اگر ایسی کوئی بھی علامات آپ کو نظر آتی ہے تو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور رابطہ کریں اس کے علاوہ ایک دو چیزیں اور جو معاینہ اپنے پیروں کا کرنا ہے اس میں دیکھنی ہے جس میں آپ نے کیا دیکھنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پیر سن تو نہیں ہو جاتے آپ کو کوئی پیر میں چوٹ لگے یا کوئی زخم لگے تو آپ کو درد نامحسوس ہو اور اس کے علاوہ چلتے چلتے آپ کے پیر سے کہیں جوتی تو اتر تو نہیں جاتی اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا پیروں کے تلوے جو تو نہیں چلتے ایڈیو میں درد تو نہیں رہتا ان ساری چیزوں کو مونیٹر کر کے معاینہ کر کے آپ اپنے پیروں کا خیال رکھ سکتے ہیں جو آخری پوائنٹ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ مزید کیسے بچ سکتے ہیں اور کیا کیا احتیاطی تدابیر لے سکتے ہیں اپنے پیروں کو نقصان سے بچانے کے لیے تاکہ آپ کو ڈائیبیٹک فوٹ یا السرز وغیرہ زخم چوٹیں وغیرہ پیروں میں نہ لگیں خاص طور پر اگر آپ ڈائیبیٹک ہیں تو اس میں آپ کیا کریں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ننگے پاؤں کوشش کریں کہ نہ چلا جائے جہاں پہ بھی جائیں جوتی پہن کے جائیں یا جوتا پہن کے جائیں اپنے پیر کو کور کر کے جائیں دوسرے نمبر پہ جب بھی آپ اپنے پیروں کے ناخنوں کو تراشیں تو کوشش کریں کہ بلکل سیدھا ناخن کو تراشیں جو اس کے سائیڈز ہیں ان کو بہت زیادہ کٹ نہ کریں کیونکہ اس میں یہ ہوگا کہ جب ناخن گرو کرنا اگنا شروع کرے گا تو وہ گوشت کے اندر پٹھے کے اندر جا سکتا ہے اور وہاں پہ وہ زخم کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک چیز کا خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ جو جوتا استعمال کر رہے ہیں کیا وہ پراؤپرلی آپ کے پاؤں میں فٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ آپ کو بہت تم یا بہت کھلا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اندر بھی پیروں کے اندر زخم ہونے کا خدشہ رہتا ہے اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ سموکنگ کو کوئٹ کرنے یا کم کرنے کیونکہ اس سے خون کی روانی متاثر ہوتی ہے اور جب خون کی روانی متاثر ہوگی تو پھر بھی السر بننے کا چانس بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ پیروں کا ریگولر معاینہ کرتے رہیں جس طرح سے میں نے اس سے پیشل سیگمنٹ میں آپ کو بتایا کہ کیا کیا چیزیں آپ نے معاینے کے اندر کرنی ہے اور سب سے آخری اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اپنی شوگر کو اچھے طریقے سے کنٹرول کریں اگر آپ اپنی شوگر کنٹرول کریں گے تو آپ اس سے متعلق تمام کامپلیکیشن تمام پیچ گیتکیوں سے بات سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا اس سے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں یا ہمیں وارس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں ہم آپ کا سوال پڑھیں گے اور کوشش کریں گے آپ کو بہتر طریقے سے گایڈ کر سکیں